نحمده و نصلي على رسوله الكریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی على محمد وعلا آل محمد و بارک و سلم ربش روح لی صدری و یسر لی امری وحلو لقدتا من لسان یفقہ قولی و جعلی وزیرا من اہلی آمین یا رب العالمین نازل کرام السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو دور تجمع قرآن کا سسنہ جاری قرآن حکیم کے 26 میں پارے سورة الاحقاف کا مطالعہ شروع کر رہے ہیں اب مطالعہ آگے پڑھائیں گے سورة الاحقاف کی آیت تنبر 13 سے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انہ الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا بے شک جن لوگوں نے کہا کہ اللہ ہمارا رب ہے پھر وہ اس پر جم گئے ڈٹ گئے ان پر نہ کوئی خوف ہوگا اور نہ وہ غمگین ہوں گے ظاہر میں بھی اور باطن میں بھی استقامت کا مزہرہ حامی مستجدہ آیت تیس میں بھی ہم نے بات سمجھی تھی ان کے لئے فرمائے کہ نہ ان پر کوئی خوف ہوگا نہ وہ غمگین ہوں گے یہی لوگ اہل جنت ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اس کا بدلہ ہے جو وہ عمل کیا کرتے تھے اب ماں باپ اور خصوصاں ماں کے بارے میں بڑا خصورت بیان توجہ فرمائیے گا اور ہم نے انسان کو ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا اب خاص ماں کا بیان اس کی ماں اس کو تکلیف پر تکلیف جھیلتے وے اٹھائے پھرتی رہی حالت حمل اور اس نے اسے تکلیف کے ساتھ جنم دیا ولادت کا موقع اور اس کے حمل اور اس کے دودھ چھڑانے کی کل مدت تیس مہینے ہیں تو دودھ پلانے کی مدت یہ تین مواقع حمل ولادت کا موقع اور دودھ پلانے کی مدت کا موقع یہ بڑی ماں اپنے آپ کو انویسٹ کرتی ہے اپنی اولاد کے اوپر اسی لئے اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام سے پوچھا گیا یا رسول اللہ میرے حسن سلوکہ سب سے بڑھ کر مستحق کون فرمائے تمہاری ماں تمہاری ماں تمہاری ماں پھر باپ کا ذکر آیا دودھ پلانے کی مدت قرآن نے بتائی ہے میکسیمم دو سال یعنی چوبیس مہینے سور البقرہ آیت نمہ دوستو تیس میں ذکر آتا ہے یہاں کل تیس مہینے کا ذکر ایک ٹیکنیکل نقطہ جو صحابہ اکرام کے دور میں وعدے ہوا کہ دو سال کی مدت تو چوبیس مہینے نکالنے تیس میں سے کتنے بچے چھ منمم چھ مہینے کا بھی کسی موقع پر حمل کی مدت کا معاملہ ہو سکتا ہے بہت ریئر سے بھی ریئر معاملہ ہوگا لیکن امکان ہو سکتا ہے اس میں بڑے گہرے نکتے ہیں وہ تفاصیر میں آپ پڑھئے گئے انشاءاللہ حَبْدَا اِذَا بَلَغَ أَشُدَّهُ وَبَلَغَ أَرْبَعِنَ السَّنَةً یہاں تک جب وہ اپنی جوانی کو پہنچا اور چالیس برس کا ہو گیا یہ پختگی جوانی کس کو کہہ رہا ہے قرآن انٹیلیکچول مچیورٹی ایک بلوغت ہے وہ جسمانی بلوغت وہ تو بہت ارلی سٹیج پر آ جاتی ہے چودہ پندرہ سال والی بات لیکن زہر کی پختگی شعور کی پختگی اس کی مدت قرآن چالیس سال بیان کر رہا ہے اب ایک نئے بندے کی بڑی پیاری دعا قولہ وہ ارز کرتا ہے اس نے کہا اے میرے اللہ مجھے توفیق عطا فرما کہ میں تیری نعمت کا شکر ادا کروں جو تُو نے مجھ پر فرمائی اور میرے ماں باپ پر فرمائی ہم کچھ اگر ہیں تو ذریعہ ماں باپ بنیں تو ان پر جو نعمت ہے ان کا بھی شکر اور اللہ تُو نے جو مجھے عطا فرما اس کا بھی شکر سبحان اللہ وَأَنْ أَعْمَلَ صَالِحَمْ تَرْضَاهُ اور یہ کہ میں نیک عمل کروں جسے تُو پسند کرے اللہ کے نگاہوں میں بھی وہ نیک ہو اللہ اس عمل کی نیک عمل کی توفیق دے وَأَصْلِحْ لِي فِي ذُلْرِيَّتِ اور میرے لئے میری اولاد میں اصلاح کا معاملہ فرما دے میری اولاد بھی صحیح ٹریک پر ہو تیری بندگی کرنے والی ہو اپنے لئے دعا ماباپ کی نعمت ماباپ کے تعلق سے دعا نیک عمل کی دعا اولاد کے لئے دعا بڑا پیارا بیان بے شک میں نے تیرے حضور توبہ کی اور بے شک میں فرما برداروں میں سے ہوں یہ وہ لوگ ہیں جن کے بہترین عمل جو انہوں نے کیے ہم قبول کرتے ہیں اللہ فرما رہا ہے اور ہم ان کی برائیوں سے در گزر کرتے ہیں یہ جنت والوں میں سے ہوں گے سچا وعدہ ہے جو انہیں عطا کیا جاتا ہے اور جو ان سے کیا جاتا ہے اللہ تعالی ہم سب کو جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے اس کے برعکس ایک نافرمان کردار کا بیان والذی قول لی والدہی افل لکوما اور وہ جس نے اپنے ماباپ سے کہا کہ تف ہے تم پر اتعیدانینی ان اخورجا وقت خلط القرون من قبلی کیا تم مجھے خبر دیتے ہو کہ میں نکالا جاؤں گا حشر کے میدان میں کھڑا کیا جاؤں گا حالانکہ بہت سے گروہ گزر چکے ہیں مجھ سے پہلے کوئی لوٹ کر نہیں آیا وَهُمَا يَسْتَغْيِثَانِ اللَّهَ وَيْلَكَ آمِن اور یہ دنوں اللہ کے حضور فریاد کرتے ہیں اور اس سے کہتے ہیں تیرا برا ہو ایمان لہ اِنَّ وَعَدَ اللَّهِ حَقُّ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے فَيَقُولُ مَا هَذَا إِلَّا أَسَاتِيرُ الْاوَّلِينَ تو وہ کہتا ہے کہ یہ تو پیشے لوگوں کی کہانی ہے مَعَدَ اللَّهِ یہ نافرمان کردار کا ذکر آیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر عذاب کی بات ثابت ہو گئے ان امتوں میں جو ان سے قبل گذر چکی جنات میں سے اور انسانوں میں سے اِنَّهُمْ كَانُوا خَوَسِنِينَ بے شک وہ خسارہ پانے والوں میں سے تھے بَلِكُلِّمْ دَرَجَاتُمْ مِمَّا عَمِلُ اور ہر ایک کے لیے درجے ہیں اس کے مطابق جو انہوں نے عامال کیے بَلِيُوَفِّيَهُمْ اَعْمَالَهُمْ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ اور جو کچھ انہوں نے کیا تاکہ وہ ان کے عامال کا پورا بدلہ عطا کرے اور ان پر ظل نہیں کیا جائے گا جس طرح کے لوگوں کے عامال ویسے ان کے نتائج ہوں گے ہاں درجات اہل جنت کے بھی الگ الگ ہوں گے اور درقات یعنی درقات نیچے کے طرف جانا وہ اہل جہنم کا معاملہ علیدہ ہے اللہ تعالی ہمیں جنت میں درجات کے بلندی عطا فرمائے وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُ عَلَمْ نَار اور جس دن لائے جائیں گے کافر آگ کے سامنے سے کہا جائے گا اَذْحَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ فِي حَيَاتِكُمْ وَدْدُنِيَا وَاسْتَمْتَعْتُمْ بِهَا تم اپنی نعمتیں اپنی دنیا کی زندگی میں حاصل کر چکے اور ان کا فائدہ بھی اٹھا چکے ہو فَالْيَوْمَ تُجْزَوْنَ عَذَابَ الْهُونِ بِمَا كُمْ تم تستکبرون فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ پس آج تمہیں رسوائی کے عذاب کا بدلہ دیا جائے گا اسی کہ تم زمین میں ناحق تکبر کرتے تھے وَبِمَا كُمْ تم تفسقون اور اس لیے کہ تم نافرمانیاں کرتے تھے وَذْكُرْ أَخَاعَاتِ اب قومِ عَاد کا بیان حود علیہ السلام کے قوم اِذْ اَمْذَرَ وَذْكُرْ أَخَاعَاتِ اور آپ قومِ عَاد کے برادری کے فرد حود علیہ السلام کا ذکر کیجئے ان کی برادری میں سے تھے ان کی قوم میں سے تھے اِذْ اَمْذَرَ قَوْمُ بِالْأَحْقَافِ جبکہ انہوں نے احقاف کے علاقے میں اپنے قوم کو ڈرائیا یہ یمن کے قریب قوم آباد تھی وَقَدْ خَلَتِ النُّذُرُ مِن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهِ اَگُدَرَ چُکے ہیں تم پر ایک بڑے دن کے عذاب کے آنے سے قَالُ اَجِئْتَنَا لِتَعَفِقَنَا عَنْ آلِحَاتِنَا ان لوگوں نے کہا تم ہمارے پاس اس لئے آئے ہو کہ ہمیں ہمارے معبودوں سے پھیر دو فَأَتِنَا بِمَا تَعِيدُنَا اِنْكُمْتَ مِنَ الصَّادِقِينَ بس تم جو ہم سے وعدہ کرتے ہو لے آؤ اگر تم سچوں میں سے ہو قَالَ اِنَّمَ الْعِلْمُ عِنْدَ اللَّهِ انہوں نے فرمایا حود علیہ السلام نے بے شکست کریں تو اللہ کے پاس ہیں وَأُبَلْ لِغُكُمْ مَا أُرْسِلْتُ بِهِ اور میں جس پیغام کے ساتھ بھیجا گیا ہوں میں تو تمہیں وہ پہنچاتا ہوں وَلَكِنِّ اَرَاكُمْ قَوْمًا تَجْحَلُونَ لیکن میں دیکھتا ہوں کہ تم لو جہالت کی بات کرتے ہو فَلَمَّا رَأَهُ عَارِدَ مُسْتَقْبِلَ أَوْدِيَتِهِمْ پھر جب انہوں نے دیکھا ایک عبر بادل کو ان کی وادیوں کے طرف چلا آ رہا ہے قَالُ حَادَ عَارِدُ مُمْتِرُنَا کہنے لگے اہا یہ تو ان پر بارش لانے والا بادل ہے مزے اڑھائیں گے استغفراللہ بادل کو دیکھا تو مزے اڑھائیں گے حالانکہ اس بادل میں عذاب تھا بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بَلْهُوَ مَسْتَعْجَلْتُمْ بِهِ بلکہ یہ وہ ہے جس کی تم جلدی مچائے کرتے تھے ریحن فیہ عذابن علیم ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے تُدَمِّرُكُلَّ شَيْءٍ بِأَمْرِ رَبِّهَا وہ تحس نحس کر دے گی ہر شیئ کو اپنے رب کے حکم سے فَأَصْوَهُ لَا يُرَوْا إِلَّا مَسْسَاكِنُهُمْ پس ان کا حال یہ ہوگیا کہ ان کے مکانوں کے سوا کچھ بھی دکھائی نہیں دیتا تھا قَذَادِكَ نَجْزِنْ قَوْمَ الْمُجْرِمِينَ اسی طرح مجرمین کے قوم کو بدلہ دیا کرتے ہیں یہ قضیشتہ قوموں کے حالات بار بار ہم نے پڑھے سبق آموزی اور عبرت کے لیے وَلَقَدْ مَكَّمْنَاهُمْ فِي مَا اِمَّكَنَّاكُمْ فِيهِ اور ہم نے انہیں ان باتوں میں اس قدر قدرت دی تھی کہ جس قدر تمہیں اے مکے والوں قدرت نہیں دی ان کو عبرت دلائی جا رہی ہے وَجَعَلْنَا لَهُمْ سَمْعُونَ وَأَبْصَارُ وَأَفْعِدَا اور ہم نے انہیں کان اور آنکھیں اور دل و دماغ کی صلاحیتیں عطا فرمائیں فَمَا أَغْنَعَنْهُمْ سَمْعُهُمْ وَلَا أَبْصَارُهُمْ وَلَا أَفْعِدَتُهُمْ مِّنْ شَيْءٍ تو نہ ان کے کان اور نہ ان کی آنکھیں نہ ان کے دل ان کے کچھ کام آئے اِذْ کَانُوا يَجْحَدُونَ بِآیَاتِ اللَّهِ جب وہ انکار کرتے تھے اللہ تعالیٰ کی آیات کا وَحَاقَ بِهِمْ مَا كَانُوا بِهِمْ يَسْتَحْزِعُونَ اور ان کو اس عذاب نے گھیڑ لیا جس کا وہ مذاق اڑائے کرتے تھے ان کے وسائل ان کی جائدادیں ان کی ترقی ان کی ٹکنالوجی ان کے اسباب کچھ کام نہیں آئے اللہ کے عذاب کی مقابلے میں اللہ اکبر ہر دور کے لئے عبرت کا سامان ان واقعات میں اللہ عطا فرما رہا ہے وَلَقَتْ أَحْلَكْنَا مَا حَوْلَكُمْ مِنَ الْقُرَا وَاسْصَرَفْنَا الْآيَاتِ لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُونَ اور یقین ہم نے حلاک کر دی تمہارے اردگرد کی بستیاں اور ہم نے بار بار اپنی نشانییں دکھائیں تاکہ وہ رجوع کریں پلٹیں اللہ کے طرف فَلَوْلَا نَصَرَهُمُ الَّذِينَتْ تَخَذُ مِن دُونِ اللَّهِ قُرْبَانًا آلِحَا پھر انہوں نے کیوں نہ ان کی مدد کی جنہیں ان لوگوں نے اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے اللہ کے سوا معبود بنا لیا تھا جن جھوٹے معبود و بتقیہ کیا کیوں نہ بچایا انہوں نے اللہ کی پکڑائی اللہ کا عذاب آیا کیوں نہ بچایا انہوں نے بَلْظَلُوا عَنْهُمْ بَلْقِمُونَ سے غائب ہو گئے وَذَلِكَ اِذْكُهُمْ وَمَا كَانُوا يَفْتَرُونَ اور یہ ان کا بہتان تھا جو وہ جھوٹ گھڑا کرتے تھے اس کے بعد نازی کلام اگلا واقعہ دو واقعات بڑے عجیب قرآن میں ایک تو انہوں نے بار بار پڑھا جادوگروں کا واقعہ جیسی حق دے کا فوراً ایمان لے آئے اور حق پر ڈٹ گئے یاد آگیا اب ایک بڑا دلچس واقعہ جنات کا ہے اللہ کے پیارے رسول تعایف کی طرف گئے تعایف کا واقعہ ذہن میں لے کر آئی انکار کیا لوگوں نے انکار کیا لوگوں نے اللہ بے نیاز ہے حضور ایک مقام پر نخلا کا مقام نماز فجر کی تلاوت فرما رہے تھے اللہ نے جنات کی جماعت کو بھیج دیا اے نبی زمین والے انسان اگر رد کر رہے ہیں تو کیا ہوا ہم جنات کو بھیج رہے ہیں وہ دعوت قبول بھی کریں گے دعی بن بھی جائیں گے مبلغ بن بھی جائیں گے دل کے کانوں سے سنیے گا کیا ہو رہا ہے بیان جنات کے بارے میں وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفْرَ مِنَ الْجِمْنِ يَسْسَمِعُونَ الْقُرْآنِ اور یاد کیجئے اے نبی پہنچے تو ایک دوسرے سے کہا خاموش ہو جاؤ یہ قرآن کے دو آداب ہیں خاموش اختیار کرنا توجہ سے سننا صورت العراف کے آخر میں بھی یہ دو آداب بیان کیے گئے اِذَا قُلِيَ الْقُرْآنُ فَاسْسَمِعُ لَهُ وَأَنْسِتُ جب قرآن پڑھا جائے تو اب توجہ سے سنو اور خاموش رہو فَلَمَّا قُدِيَ وَاللَّوْ اِلَا قَوْمِ مِنْذِرِينَ پھر جب پردہ مکمل ہوا تو اپنی قوم کے طرف ڈر سناتے ہوئے واپس لوٹے فجر کی نماز تھی چند آیات کی تلاوت حضور نے فرمائی ان لوگوں نے قبول ہی نہیں کیا داعی من کے منذر بن کے مبلغ بن کے لوٹ رہے اللہ اکبر قَالُوْ ان لوگوں نے کہا اِنَا قَوْمَنَا اِمْنَا سَمِعْنَا کِتَابًا اَنْزِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى اے ہماری قوم بے شک ہم نے کتاب سنی ہے جو نازل کی گئی موسیٰ علیہ السلام کے بعد مصدقا لِمَا بِينَ يَدَيْهِ يَهْدِ الٰلحَقِّ وَإِلَى طَرِيقِ مُسْتَقِيم یہ اپنے سے پشتی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے اور رہنمائی کرنے والی حق کی طرف اور راہے راست سیدھے راستے کی طرف اللہ اکبر معلوم ہوا یہ جنات موسیٰ علیہ السلام کے ماننے والے تھے اب آخری پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی ایمان لے آئے یا قومنا تقریر سنیں ان کی ایک دفعہ قرآن کا تھوڑا سا پورشن سنا قرآن کے دائی مبلغ بن کے جا رہے ہیں یا قومنا اے ہماری قوم عجیب داعی اللہ اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت قبول کر لو وآمنو بھی اور اس پر ایمان لیاؤ یاغفر لکم من ذنوبکم اللہ تمہارے گناہوں میں سے بخش دے گا وَيُجِرْكُ مِنْ عَذَابٍ عَذَابٍ عَذِيمٍ اور تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے گا پناہ دے گا وَمَلْ لَا يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ وَمَلْ لَا يُجِبْ داعِيَ اللَّهِ اور جو اللہ کی طرف بلانے والے کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا فَلَيْسَ بِمُعْجِزٍ فِي الْأَرْضِ وَلَيْسَ لَهُمِمْ دُونِهِ اَوْلِيَا تو وہ زمین میں اللہ کو عاجز کرنے والا نہیں اور اللہ کے سوا اس کے لیے نہ کوئی حمایتی ہوگا اللہ کے سوا اس کا کوئی حمایتی نہیں ہوگا اُلَا اِكَ فِي وَلَا لِمُبِينَ یہی لوگ کھلی گمراہی میں ہیں یہ جنات کی تقریر ہے ایک مرتبہ قرآن سنا قبول بھی کیا داعی بنے قوم کی طرف لوٹے مبلغ بن گئے قرآن کے 26 و 12 پڑھنے کیا ارادیں کیا ارادیں میرے اور آپ کے مانتے تو ہیں الحمدللہ یقین رکھتے ہیں اللہ توفیق عطا فرمائے پھر آگے عمل بھی کریں گے اللہ ہم سب کو توفیق دے اور محمد مصطفیٰ علیہ السلام کی نمائندے بن کر کھڑے ہوں گے یاربو انسانو تو پیغام ہم نے پہنچانا ہے yes we are responsible on behalf of Prophet محمد صلی اللہ علیہ وسلم to convey the message of the Quran to the whole world رسول اللہ علیہ السلام کی امت ہی ہونے کے ناتے it's our responsibility چھوٹے لوگ نہیں ہیں بڑے کام کے لیے اللہ نے پیدا کیا یہ چھوٹے کام ہیں گھر بنا لی جائداد بنا لی دو چار qualifications لے لی مٹی میں چلے گئے that's it this is not the end this should not be the end بڑے کام کے لیے اللہ نے چنا ہے یہ بڑا کام ہے جنات مجھو اور آپ کو شرم دلارہے ہیں ہم تو اشرف المخلوقات ہیں جنات مجھو اور آپ کو شرم دلارہے ہیں اللہ اکبر کیا انہوں نے نہیں دیکھا کہ اللہ ہی ہے جس نے آسمان و زمین کو پیدا فرمایا اور وہ ان کے پیدا کرنے سے تھکا نہیں وہ اللہ اس بات پر قادر ہے کہ مردوں کو زندگی عطا فرمائے بلا کیوں نہیں انہو علا کلی شہین قدیر بشک وہ اللہ ہر ہر شہر پر قدرت رکھنے والا ہے اللہ تھکا نہیں یہ جملہ پتہ کیوں آیا قرآن میں کبھی فیل ہوگا یہ جملے کی کیا ضرورت ہے اللہ تو علا کلی شہین قدیر ہے پچھلی کتابوں کے ماننے والوں نے کتابوں میں تحریف کر دی کنگ جیمز ورژن اب بھی سٹینڈر ورژن سمجھا جاتا ہے بائبل کا ہر سال وہ چینج بھی ہوتا رہتا ہے لکھا ہوا ہے اللہ نے چھ دن میں آسمان و زمین کو پیدا کیا اور ساتھ دن اللہ تعالی نے آرام کی استغفر اللہ آرام کرنے کی ضرورت ہمیں ہیں رب کو تو نہیں ہے نہ اسے اونگ آتی ہے نہ اسے نین آتی ہے وہ تھکا نہیں وہ قادر ہے کہ مردوں کو دوبارہ زندگی عطا فرمائے کیوں نہیں وہ قادر ہے انہو علا کلی شہین قدیر بے شکو اللہ ہر ہر شہ پر قدرت رکھنے والا ہے وَيُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَمْ نَارُ اور جزن کافر جہنم کی آپ کے سامنے آگ کے سامنے پیش کیے جائیں گے علی سہادہ بالحق کہا جائے گا یہ حق نہیں ہے قَالُ بَلَا وَرَبِّنَا وہ کہیں گے اے ہاں ہاں ہمارے رب کی قسم یہ تو حق ہے لیکن اس دن ماننے کا کوئی فائدہ نہیں قَالَ فَذُوْقُ الْعَذَابَ بِمَا كُمْ تُمْ تَكْفُرُونَ اللہ فرمائے گا پس تم عذاب چکو جس کا تم انکار کیا کرتے تھے فَصْبِرْ پس اے نبی صبر کیجئے صلی اللہ علیہ وسلم مکی صورتوں میں مستقل یہ درست صبر کا ملتا ہے فَصْبِرْ اے نبی صبر کیجئے جیسے علو العظم ہمت والے رسولوں نے صبر کیا وَلَا تَسْتَعْجِلْ لَهُمْ اور ان کے بارے میں جلدی کا معاملہ نہ کیجئے عذاب وقت مقرر پر آئے گا تمام انبیاء رسول استقامت کے پہاڑ تھے پانچ جلل قدر رسولوں میں خود محمد مصطفیٰ کریم علیہ السلام بھی شامل اور موسی علیہ السلام عیسی علیہ السلام ابراہیم علیہ السلام نوح علیہ السلام یہ ذکر ہم پڑھ چکے سورہ شورہ کی آیت نمبر تیرہ میں قَأَنَّهُمْ يَوْمَ يَرَوْنَ مَا يُعَدُونَ لَمْ يَلْبَثُوا إِلَّا سَاعَةً مِّن نَّهَار گویا کہ جس میں وہ دیکھیں گے وہ عذاب جس کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے انہیں ایسا معلوم ہوگا کہ دنیا میں صرف ایک دن کی ایک گھڑی یا کچھ گھڑیاں رہ کر آئے ہیں بلاغ یہ قرآن ہے یہ پیغام ہے پہنچا دینا فَهَلْ يُحْلَكُ إِلَّا الْقَوْمُ الْفَاسِقُونَ تسحالات تو وہی لوگ ہوں گے جو فاسق ہیں اللہ تعالی ہمیں برائی سے اور برے انجام سے محفوظ فرمائے ناظرین کرام الحمدللہ مکی صورتوں میں سے سور احقاف کا بیان مکمل ہوا اب تین مدنی صورتیں آ رہی ہیں کافی مکی صورتوں کے بعد سور نور اٹھاروے پارے میں تھی اب اس کے بعد یہ مدنی صورتیں آ رہی ہیں سور محمد ہے صلی اللہ علیہ وسلم پھر سور فتح ہے اور پھر سور حجرات ہے جن کا آئندہ دنوں میں انشاءاللہ اگلی شب انشاءاللہ وطالعہ مطالعہ کریں گے سور محمد مدنی صورت ہے اس کا ایک اور نام سور قتال بھی ہے اللہ اکبر سورہ قتال اس میں جہاد و قتال کا بیان بدر سے پہلے اس کا نزول ہے اور انقلابی گفتگو آ رہی ہے حق و باطل کا مار کا سجا ہے نصرت الہی کا ذکر بھی آئے گا اور قتال کے طالوں سے رہنمائی بھی آئے گی اور قتال کے میدان سے فرار اختیار کرنے والے دنیا پر اس منافقین کا پول بھی کھولا جائے گا اور سچے ایمان والوں کا طرز عمل بھی بیان ہوگا یہ صورت بہت پیاری ہے اس کا جو مجھے اجازت دیجئے گا اس کا جو فلو ہے نا اس کا جو فلو ہے بہت خصورت دیجئے جو قرآن کا اپنا سوتی آہنگ ہے وہ بہت نمائی ہے کلوزنگ آپ محسوس کیجئے گا زیادہ تفصیل کا ٹائم نہیں ہمارے پاس یہ موقع نہیں ہے کلوزنگ بڑی سیم سیم ایک اکثانیت آپ کو اس میں نظر آئے گی بسم اللہ الرحمن الرحیم جن لوگوں نے کفر کیا اور انہوں نے اللہ کے راستے سے روکا اللہ نے ان کے آمال کو زائع کر دیا یہ حاجیوں کو کھلانے والے پلانے والے مشہقین مگر جب اللہ کے راستے سے روکنے پر آئے ان کے سارے آمال زائع وَالَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِرُوا الصَّالِحَاتِ وَآَامَنُوا بِمَا نُزِّلَا عَلَى مُحَمَّدِ اور جنہوں نے نیک آمال کیے اور ایمان لائے اس پر جو نازل ہوا محمد مصطفی صلی اللہ علیہ وسلم پر وَهُوَ الْحَقُ مِرَبِّهِمْ اور وہ ان کے رب کے طرف سے حق ہے قَفَرَ عَنْهُمْ سَيِّعَاتِمْ وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ اللہ نے ان سے ان کی برائییں دور فرما دی اور ان کے حالات کو درست فرما دیا نبی پاک کا نام لے کا ذکر ہوا صلی اللہ علیہ وسلم کیوں؟ مدنی زندگی ہے یہود سے بھی سابقہ پیش آ رہا ہے وہ یہود ماننے والے تھے موسیٰ علیہ وسلم کے نا نا اب محمد مصطفی کریم علیہ وسلم پر ایمان لاؤگے تو مسلمان قرار پاؤگے تو خاص حضور کا تذکرہ ان پر جو کچھ نازل ہوا اس پر ایمان لائے بغیر اب کوئی مسلمان نہیں ہو سکتا اللہ تعالی نے ان کی برائییں دور کر دی وَأَصْلَحَ بَالَهُمْ ان کے حال کو درست کر دیا ذَلِكَ بِأَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا تَبْعُوا الْبَاطِلَ یہ اس لیے کہ جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے باطل کی پیروی کی وَأَنَّ الَّذِينَ آمَنُوا تَبْعُوا الْحَقَّ مِرُبِّهِمْ اور جلو ایمان لائے انہوں نے اپنے رب کی طرف سے حق کی پیروی کی قَذَالِكَ يَذْرِبُ اللَّهُ لِمْنَاسِ أَمْثَالَهُمْ اسی طرح اللہ تعالی لوگوں کے لئے ان کی مثالیں انہیں احوال کو بیان فرماتا ہے رہنمائی دیتا ہے اب قتال کے بارے میں بڑے اہم احکامات فَإِذَا لَقِيْتُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا فَدَرْ بَرْرِقَابِ پھر جا تم کافروں سے بھیڑ جاؤ تو ان کی گردنیں اڑا دو اللہ اکبر مکہ کے تیرہ برس سبر ہے سبر حجرت کے سفر کے دوران قتال کی اجازت حجرت کے بعد مکی مدنی صورتوں میں قتال کا حکم اب ٹکراو کا موقع آ رہا ہے تو اسی مناسبت سے احکامات خوب ان کی گردنیں مارو فَإِذَا أَثْخَنْتُمُهُمْ فَشِدُّ الْوَثَاقَ پھر جب ان کی خوب خون ریزی کر چکے ہو الفاظ سننے قرآن کے جب ان کی خوب خون ریزی کر چکو تو ان کی قید مضبوط کر لو یعنی قیدی بنا لو فَإِمَّا مَنَّمْ بَعْدُ وَإِمَّا فِدَاءً حَتَّى تَدَعَ الْحَرْبُ أَوْزَا رَحَا پھر اس کے بعد یا احسان کر کے مراب بلا معافظہ چھوڑ دو یا معافظہ لے کر چھوڑ دو یہاں تک کہ لڑائی اپنے ہتیار رکھ دے یعنی کفار کی کمر اچھی طرح توڑ دی جائے ان کی جنگی صلاحیت اچھی طرح ختم کر دی جائے پھر تو قیدی بنانے کی اجازت ہے جب میدان سجے گا تو تعلیمات یہ ہوں گی ورنہ عام حالات میں سبر بھی ہے معافی بھی ہے درگزر بھی ہے لیکن جب میدان سجے گا تو ٹون اور انداز یہی ہوگا پھر قیدیوں کے بارے میں احسان کر کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے فدیہ لے کے بھی چھوڑا جا سکتا ہے اور اگر غلام و کنیز ان کو بنایا جائے گا تو شریعت کے بہت سارے حکامات ان کے تعلق سے ہمیں عطا ہوئے ہیں ذالکہ یہ تو ہے حکم ولو یشاء اللہ لم تصر منہم اور اگر اللہ چاہتا تو ضرور ان سے انتقام لیتا ولیکن اللہ چاہتا ہے کہ تم میں سے بعض کوئی دوسرے کے ذریعے سے آزمائے حق و باطل کا مالکہ اللہ سجاتا ہے حق و باطل کا مارکہ سجے گا کھڑے کھوٹے کا فیصلہ ہوگا مرنہ اللہ علا کلی شہین قدیر ہے جو چاہے اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے راستے میں قتل کر دئے گئے مراشہین اللہ ہرگز ان کے عامال کو زائے نہیں کرے گا اللہ ان کو جلد ہدایت عطا فرمائے گا اور ان کے حال کو سوار دے گا اور پھر کیا ہوگا اور اللہ انہیں جنت میں داخل فرمائے گا جس سے اللہ نے انہیں شناسہ کر دیا ہے واقفیت عطا فرما دی ہے سبحان اللہ اللہ کے پیارے پیغمبر عزیز السلام نے فرمایا بخاری شریف کی روایت ہے ہر جنتی کو اپنے جنت کے مقام کا ایڈریس معلوم ہوگا جیسے دنیا میں اپنے گھر کا ایڈریس بتا ہوتا ہے وہاں بے کوئی میپ کی سرفنگ کی ضرورت نہیں ہوگی سرچنگ کی ضرورت نہیں ہوگی ہر جنتی دریکلی پہنچے گا اپنے مقام پر اللہم انہ نسألوکا جنت الفردوس اے اللہ ہم تو جس سے جنت الفردوس کا سوال کرتے ہیں اے ایمان والو اگر تم اللہ کی نصرت کروگے تو اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا اللہ کی نصرت کیا ہے یہ موضوع پہلے بھی آیا سورہ علمران آیت 52 میں یہ آئندہ بھی آئے گا سورہ صف کی آیت نمبر چودہ میں اللہ کے دین کی مدد کرنا ایمان والو تم اگر اللہ کے دین کو تھاموگے اس کی سربلندی کی جد و جہد کروگے اللہ تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہارے قدموں کو مضبوطی عطا فرمائے گا وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعَسَلَّهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا ان کے لئے تباہی ہے اور اللہ تعالی نے ان کے آمال کو زائع کر دیا ذَالِقَ بِأَنْهُمْ كَرِهُمَا أَنزَلَ اللَّهُ فَأَحْمَدَ أَعْمَالَهُمْ یہ اس لیے ہے کہ جو اللہ تعالی نے نازل فرمایا ان لوگوں نے اسے ناپسند کیا تو اللہ تعالی نے ان کے آمال اکارت کر دی زائع کر دی کوئی جھوٹ موٹ کی نیکی بھی ہے تو وہ زائع اَفَلَمْ يَسِيرُ فِي الْأَرْضِ فَيَنظُرُ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ کیا وہ زمین میں چلے پھرے نہیں کہ دیکھ لیتے کیسا انجام ہوا ان لوگوں کا جو ان سے پہلے تھے دَمَّرَ اللَّهُ عَلِيْهِمْ اللہ نے ان پر تباہی ڈال دی وَلِلْكَافِرِينَ أَمْثَالُهَا اور کافروں کے لیے اسی طرح کی سزا ہوگی ذَلَكَ بِيَنَّ اللَّهُ مَوْلَى الَّذِينَ آمَنُوا یہ سے کہ اللہ مولا ہے کارساز ایمان والوں کا وَأَنَّ الْكَافِرِينَ لَا مَوْلَى لَهُمْ اور کافروں کے لیے کوئی کارساز نہیں ہے اللہ کے مخلص مندوں کے ساتھ اللہ کی پشبناہی اللہ کی مدد ہوتی ہے اور پھر وہ کافروں پر غالب آتے ہیں اللہ کے بندے اِمْنَ اللَّهَ يُدْخِلُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَامِنُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتِ تَجْرِی مِنْ تَحْتِيَ الْأَنْحَارِ بے شک اللہ تعالیٰ داخل فرمانتا ہے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور جنہوں نے نیک آمال کیے باغات میں جن کے نیچے نہرے جاری ہیں وَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ وَالنَّارُ مَثْوَلْ لَهُمْ اور جن لوگوں نے کفر کیا وہ فائدہ اٹھاتے اس طرح کھاتے ہیں جیسے چوپائے کھاتے ہیں اور آگ ان کا ٹھکانہ جانور ہے جو بے مقصد زندگی گدارتے ہیں جو بے مقصد زندگی گدارے تو بے مقصد شے کو تو ردی کی ٹوکری میں ڈالا جاتا ہے پھر آگ میں جلا جاتا ہے ایسے بے مقصد زندگی گدارنے والے جہنم کی آگ کرنے والا بنیں گے وَقَأَيِّ مِنْ قَرْيَتِنْ هِيَ أَشْحَدُ قُوَّةً مِنْ قَرْيَتِكَا اور بہت سی بستیاں تھی وہ بہت سخت تھی قوت میں اے نبی علیہ السلام آپ کی بستی سے اخرجت کا جس سے آپ کو ان لوگوں نے نکال دیا اللہ اکبر حجرت پر مجبور کیا مکہ والوں نے ان کو کہا جا رہا ہے ان سے زیادہ قوت والے اللہ نے احلقناہم ہم نے انہیں حلاق کر دیا فَلَا نَاصِرَ لَهُمْ تو کوئی ان کا مدد کرنے والا نہ ہوا یہ عبرت دلائے گئے مشرقین مکہوں کو جنہوں نے حجرت پر مجبور کیا نبی علیہ السلام کو اَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَتِ مِرْوَبِّهِكَ مَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُ اَحْوَاءَهُمْ پس کیا جو اپنے رب کے روشن راستے پر ہو وہ اس کی طرح ہو سکتا ہے جس کو اس کے برے عامال عراستہ کر کے دکھا دی گئے ہوں اور ان لوگوں نے اپنے خواہشات کی پیروی کی بلکل نہیں خواہشات کا بندہ غلام جہنم کی طرف جائے گا اللہ کی رضا کی پیروی کرنے والا جنت کی طرف جائے گا جنت والوں کی بڑی پیاری نعمتوں کا بیان مَثَلُ الْجَنَّتِ الَّذِي وَعِيدَ الْمُتَّقُونَ جنت کی کیفی جس کا وعدہ متقین سے کیا گیا چار مشروبات نوٹ کیجئے گا فِيهَا أَنْحَارُ مِمَّا إِنْ غَيْرِ عَاسِمْ اس میں نہرے ہیں بدبور نہ کرنے والے پانی کی بلکل اس تازہ رہے گا وَأَنْحَارُ مِنْ لَبَنِ لَمْ يَتَغَيِّرْ تَعْمُمْ نہرے دودھ کی جس کا ذائقہ کبھی تبدیل نہیں ہوگا وَأَنْحَارُ مِنْ خَمْرِ لَدَدِ الْشَارِبِينَ اور نہرے شراب کی جو پینے والوں کے سرح سے لذت کا باعث ہوں گی پاکیزہ شراب وَأَنْحَارُ مِنْ عَاسَلِ مُصَفَّى اور نہرے مصفَّى صاف کی ہوئے شہد کی سبحان اللہ وَلَمْ فِيَا مِنْ كُلِّ ثَمَرَات اور ان کے لئے ہر قسم کے پھل ہیں وَمَا غُفِرَتُ مِنْ رَبِّهِمْ اور ان کے رب کی طرف سے بخشش ہے کَمَنْ هُوَ خَالِدُنْ فِي الْنَّار کیا وہ اس کی طرح ہے جو ہمیشہ آگ میں رہنے والا ہے وَسُقُو مَا أَنْحَمِيمًا اور انہیں گرم کھولتا پانی پلایا جائے گا فَقَدْ تَعَمْعَاءَهُمْ جو ان کی آتوں کو انتڑیوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا یقینا جنت والے جہنم والے برابر نہیں ہو سکتے آئیے ناظر کرام دعا کرتے ہیں اللہ کے حضور بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلا آلی محمد وبارک وسلم اے اللہ ہم سب کی مغفرت فرما دے ہمارے ماباپ ہمارے گھر والوں کی تمام مسلمانوں کی مغفرت فرما اللہم اِنَّكَ عَفُو وَن تُحِبُّ الْعَفَ فَعَفُوَنَّ اے اللہ تو معاف فرمانے والا ہے اے اللہ معاف کرنے کو پسند فرماتا ہے اے اللہ ہم سب کو معاف فرماتے ہیں اے اللہ ہمارے دلوں کو قرآن کے نور سے منور فرماتے ہیں اے اللہ اپنی اور اپنے پیارے رسول علیہ السلام اطاعت کی توفیق عطا فرما اے اللہ ہمیں امن عافیت اور سلامتی عطا فرما ہر شر سے فتنے سے بچا لے اے اللہ پورا عالم اس وقت پریشانی میں اے اللہ تو امن عطا فرما دے ہمارے گناہوں پر ہماری پکڑنا فرما اے اللہ راحت اور آسانی اور عافیت عطا فرما اے اللہ آخرت کا طلبگار بنا اے اللہ اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہم سب کو ہمارے وسائل اور ہماری اولاد کو اپنے دین کی خدمت کے لئے قبول فرما اے اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے معفوظ فرما اے اللہ روز قیامت نبی اکرم علیہ السلام کی شفاعت نصیف فرما اے اللہ ہم سب کو جنت الفردوس عطا فرما اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا اے اللہ ہم سب سے راضی ہو جا وصل اللہ علم نبیہ الكریم وعلا آلہ واصحابہ اجمعین آمین برحمتکا یا ارحمت روح